میٹرو میں لوکل صور کر رہے ہیں لیکن رش بہت ہے کھڑے ہوگا جانا پڑ رہا ہے اوہ اوہ یہ مرچی ہے اس زندگی میں ایسے بیکار گول گپے کبھی بھی نہیں نکھائے اچھا یہ پچیس ریال والا ہے سارا یہ پچیس ریال والا ہے بجا چھوٹی وغیرہ جاتے ہیں یہاں سے یہ چیزیں بائی کر کے جاتے ہیں تھوڑا ہمارے ریلز کو ذرا پرائز بھی بتاتے جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں گلفام عبازی آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے ریال کی سب سے چیپیسٹ اور سستی مارکٹ البتہ کا جہاں پہ ہر چیز بہت سستی ہے جب بھی چھوٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیدل چلنا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی میٹرو ملتی ہے یا کوئی گاڑی ملتی ہے تو اس پہ چلتے ہیں میٹرو میں لوکل صور کر رہے ہیں لیکن رش بہت ہے کھڑے ہوگی جانا پڑ رہی ہے ایک گھنٹے سے میٹرو میں بیٹھا ہوں بڑا رش تھا ابھی کوئی رش کم ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ پیٹرو گئی ابھی بس خالی ہو گئی ہے ساری یہ سٹاپ بتانے کے لیے لگی ہوئی ہے حاضر مغرب ہم نے ادا کر لی ہے ابھی چلتے ہیں مارکر کی طرف یہ گول گپے پڑے ہوئے ہیں جہاں کے مرے مجھے لگتا ہے بنگلہ دش کے گول گپے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے ان کا ذائکہ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں کیا ڈال دیں کیا بھئیے یہ کیا ڈال دیں چینہ اور علو چینہ اور علو ہیں اچھا یہ مرچی ہے یہ تو میں تو نہیں یار زیادہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگ تو کھاتا ہے مرچی میں نہیں کھاتا اس میں مرد دشی بھائی نے پانی دیا جی میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسے بکار گول گپے کبھی بھی نہیں نکھائے کتنے یہ تھے پانچ ریال کے تھے اور میں نے چار پیس لیے تھے چھوٹے چھوٹے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے لیکن برحال بڑے بکار تھے اس وقت میں ایک شاپ پہ آیا ہوں یہاں پہ ان کے پاس بیگز وغیرہ اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو چلیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے ریٹس وغیرہ السلام علیکم جی کیا لینجی کیا نام ہے آپ کا محمد رہیس آپ یہاں کے اونر ہیں تھوڑا یہ بتائیں گے یہ ووچز وغیرہ کونسی لگی ہوئی ہیں اور ان کا کیا ریٹس وغیرہ ہے واتھ ہے نبجان جس شاک میں پچیس ریال اور دوسرا موڈل میں ہے چالیس ریال پہنزی ریال ایک سوoux rice اچھا یہ پچیس ریال والا ہے سارا یہ پچیس ریال والا بجان یہ پورا پچیس ریال والا ہے یہ جتنا بھی یہ ساٹھ ریال پہنستہ ریال ہے آچھ آچھ یہ پہنسٹھ سکسٹی فائی والا ہے یہ پچیس ریال کا سارا لگا ہوئا ہے چوکلائٹ میں اوفر ہے ہمارا دکان میں جن کیلو چوکلائٹ پچاس ریال اچھا اچھا چوکلائٹ ہے صحیح ہے یہ سارا چوکلیٹ لگا ہوا ہے چوکلیٹ ہے تین کیلو پچھا سریعہ یہ ٹیسٹ کرو چوکلیٹ میں ڈائٹ چاہیے چوکلیٹ میں پورا ڈائٹ ہے یہ ڈائٹ والا چوکلیٹ ہے کھول کے ایک دکھائیں گے دیکھو بے جان اس میں اندر کریم آتا ہے کریم آتا ہے اب کھاکی دیکھو ٹیسٹ میڈیم تورکی کا چوکلیٹ ہے بے جان اچھا ہے ماشاءاللہ یہ مختلف قسم کے چوکلیٹ لگے ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی چھوٹی جاتے ہیں یہاں سے یہ چیزیں بائی کر کے جاتے ہیں یہ ایک کلو چوکلیٹ ساٹھ ریال کا ہے بے جان ابھی وافر ہے پچاس میں اچھا چوکلیٹ اس میں اندر کریم ہے نیکس پورا ہے اشاءاللہ اچھا یہ سارا چوکلیٹ لگا ہوا ہے بہ جی بہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر قسم کا چوکلیٹ لگا ہوا ہے ہر برینڈ کا چوکلیٹ ان کے پاس موجود ہے چھوٹے بڑے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے شوگر فری بھی ہے دوسرا بھی سارا کچھ ہے اچھا ریس بھائی یہ تھوڑا بتائیں گے یہ خجور خجور بیس ریال یہ والا بیس ریال یہ نام کیا ہے اس کا یہ مجدول کا ہے یہ سلطان یہ سگائی یہ ٹھوڑے بتا دیں اس میں فرق ہے فرق ہے فرائی والا ہے سادہ نورمل والا ہے بس ریٹ ایک ہے فرائیڈ ہے تو پوڑا کتم ہو گیا اچھا چار فرائیڈ ہے ختم ہو گیا یہ پسٹا کیا ریٹ ہے پسٹا ہے پائندہ لسکا ہے چالیس میں دے گا اور بادام بادام پچیس ریال وجہ ہے بادام یو ایس ہے اور اکھروٹ ہو گیا رہا یہ اکھروٹ پائندیس ریال ہے یو ایس ہے امریکہ ناشا اللہ یہ ہر چیز لگی ہوگی ان کے پاس میں دیکھیں پیکنج میں بھی ہے یہ تین ہے یہ انجیر جی تین پندرہ ریال پندرہ ریال کا پیکٹ ہے پیکٹ ہے یہ جوا کجور ہے اچھا 45 ریال کا کجور ہے یہ صحیح ہے فریش ہے 35 ریال اجوا کجور ہے جی یہ 45 ریال ایک کلو پہ ہے آج آفر 35 آفر 35 جی رئیس بھائی یہ کیا چیزیں لگی ہیں یہ پرفیوم ہوگا رہا ہے یہ پرفیوم بھیجان پرفیوم اچھا وان من شو پرفیوم ہے جی کہنا سب آیا بہت موڑل ہے ادھر سے ایک ریمبا تھوڑا ہمارے ویس کو ذرا پرائز بھی بتاتے جائیں یہ تیس ریال کا پرفیوم ہے یہ آفر ہے بیس ریال میں دے گا اچھا پرفیوم ہے بجا یہ اریجنل ہے یا کپی ہیں اریجنل ہے یہ اچھا ہے زیادہ پیسہ نہیں ہے لگے سمیل اچھا دو دن رکھے گا سمیل تو اس کی اچھی ہے جی سمیل تو اس کی اچھی ہے بیس ریال میں ہے یہ پرفیوم ہے پرفیوم ہے پرنچ ایگزیکٹیو ہے یہ زہوہ زہوہ ہمارا کمبینی کا پرفیوم ہے اچھا اچھا یہ پرفیوم ہے یہ پرفیوم ہے یہ رینج کہاں سے کہاں تک ہے یعنی بیس سے لے کے اوپر اوپر کتنا ہنڈرڈ تک ہے ایک سو تیس ریال کا پرفیوم ہے تک ہے یہ مختلف قسم کے ان کے پاس یہ پرفیوم ہوگیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے آپ یہ شیمپو ہوگیرہ تھوڑا یہ بتا سکتے ہیں رئیس پر شامبو ہے نا جی یہ انیس ریال کے شامبو ہے ہم دس ریال میں دے گا جب آفر ہے جی جی اچھا دس ریال میں ہے دس ریال میں ہاں زبردست اور یہ والا پرٹ پرٹ پلس جو ہے ڈوو ہے یہ گرین کلر گرین کلر ہے نا جی وہ بیس ریال میں دے گا اچھا 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 اپنے مہنگا ہے چیلے تو یہ سارے پرفیوم یہ ٹوائز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ان کی دکان پہ ماشاءاللہ یہ بڑی ہے یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا واچیز وغیرہ یہ یہاں پہ بیٹریز اور الیکٹرونکس یہ ساری پڑی ہوئی ہے رائیس بھائی تھوڑا یہ بتا سکتے ہیں یہ میک اپ کٹس وغیرہ میک اپ سیٹر نبجان جی بیس ریال کا اوپر ہے بیس ریال ہے جی اور اوپر والا چالیس ریال کا ہے اچھا جی اور یہ ایک سو چالیس ریال ہے صحیح ہے یہ ایک سو چالیس ریال والا تو پھر بڑا ہوگا نا یہ ایک سو تیس ریال ہے اچھا یہ سو ریال میں دیکھا آفر صحیح ہے طورچ صحیح ہے طورچ جرمنی اچھا ہے فلکسی کامپنی کا ہے یہ طورچ جرمنی کا ہے ہاں فائی ویئر گیارنٹی ہے صحیح ہے تو یہ کیا پرائز ہے اس کی وہ ایک سو بیس ریال اور یہ جو شیونگ مشین ہے آہ شیونگ مشین ہے پورا ہے پورا اچھا یہ لیڈیس کا ایٹم ہے اچھا یہ لیڈیس کا ایٹم ہے اور یہ شیونگ مشین بگیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں ان پر پرائز بگیرہ میرے خلیت وہ پچیس ریال کا اوپر ہے پچیس بیس چالیس ساٹھ رہی ہے صحیح صحیح ہے یہ بیگ ہوتا ہے ایک تین پیس کا ہوتا ہے تو یہ کیا اس کا پرائز بگیرہ ہے اور کون کا ہے یہ برینڈ تین پیس کا لجی کلپ ابھی نیا موڈل آیا دیکھو موڈل اچھا موڈل ہے LG کلب یہ 220 ریال ہے اچھا 220 ریال 3 پیس زبردست جی یہ تو بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے کالر اچھا ہے موڈل اچھا ہے اچھا جی میں اس کی پرائیس سنکے بڑا حیران ہوں 220 ریال میں یہ 3 پیس ہیں تو یہ تو بڑی واقعی بڑا چیپ سا ایک ریٹ ہے موڈل اچھا ہے اور اس کی آپ فنشنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست فنشنگ ہے LG کلب کا ہے یہ سیکنڈلی یہ ذرا بتا سکتے ہیں جی اس کی کیا پرائیس ہے وہ 4 پیس آتا ہے بجا یہ 4 پیس آتا ہے یہ بڑا سیس میں 75 میں دے گا اچھا 75 آپ تھوڑا اچھا بڑا ایک پیس 75 میں صحیح ہے اور باقی کے ٹوٹل چاہیے تو 240 میں چار پیس میں ایک کمبینی اچھا کمبینی ہے آپ یقین کریں کہ میں بھی کئی بار چھوٹی گیا ہونا میں نے بھی بڑی شاپنگ کی ہے لیکن اتنے کم ریٹس میں نے کسی دکان کے نہیں دیکھے ماشاءاللہ بہت اچھے ریٹ یہ بتا رہے ہیں اور میرے ویوز سے بھی ریکویسٹ ہے جو ریاز میں رہتے ہیں بتھا میں میں ابھی ان کا انشاءاللہ نمبر نیچے منشن کروں گا آپ ان کی دکان پر آئیں اور کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ہی مل جائیں گی الیکٹرونکس بھی اور دوسری بھی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی یہ پرس وغیرہ میرے پیچھے یہ سارے لگے ہوئے ہیں پرفیوم وغیرہ یہ جیل کریم ہر چیز یہ ان کے پاس ہے چھوٹے موٹے ٹوائز بھی ہیں بچوں کے ان کے پاس یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ سارے دریس ہے جی بتھا میں یہ ان کا کارڈ ہے اگر کسی بھائی کو سامان ہوگی رچائیے تو یہاں پہ ضرور آنا انشاءاللہ آپ کو ڈسکونٹ ملے ابھی روڈ کی دوسری سائٹ پہ جائیں گے دیکھیں یہ سیڑی کے اوپر سے چڑھ کے اس سائٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ میں نے فلپینی مارکٹ جانا ہے موسیقی